بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیون اینڈ ایرٹھ ویلوگ کی جانب سے سردیوں کے دنوں میں صبح بخیر جی ہاں جانا آپ تو میں نے سوچا کہ سنو پڑ تو نہیں رہی لیکن چلے اپنے دیکھنے والوں کیلئے جو ہے نا سنو کا ایک خوبصورت سا امیج شیئر کرتی چلوں بہت سردیاں ہیں بہت سردیاں ہیں اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے کوئی خیر کی بارش کرے تاکہ یہ خوشک سردی کی جو ایک لہر ہے نا یہ بھی ختم ہو اور گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو بھی اللہ تعالی بارش کی رحمت کے صدقے شفاء کاملہ عطا فرمائے جی جناب تو آج آپ کو پتہ ہے تھسٹی میری کلاس نہیں ہوتی تو میں نے سوچا کہ آج ذرا جناب تھوڑی بہت سیٹنگ کر لی جائے بیٹ شیٹ چینج کر لی جائے عموماً تین دن بعد یا چار دن بعد تو بیٹ شیٹ لازمی چینج ہوتی ہی ہے اور آج جو میں بیٹ شیٹ چینج کرنے لگی ہوں تو وہ میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ جناب اللہ تعالی نے ہمیں ہر طرح سے صلاحیتوں سے نوازہ ہوا ہے کسی کی کیا صلاحیت ہے تو جناب میری بلکل ہلکی فلکی سی صلاحیت یہ تھی کہ اس بیٹ شیٹ کو میں نے خود ڈیزائن کیا تو میں نے کہا چلیں جی آپ بھی ایسی بیٹ شیٹ خود ڈیزائن کریں اور واہ واہ پائیں جی ہاں جناب یہ آپ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ میں نے کپڑا کہاں سی لیا یہ کپڑا میں نے اور میری دوست نے اپنے لئے موٹے سوٹ لیے تھے حالانکہ یہ مردانہ سوٹ تھے تو ان سوٹوں کو جو ہے نا ہم نے کافی عرصہ رکھے رہا کہ ہم جناب اسے کوئٹا سے کسی نہ کسی اچھی سی سپیشل کڑھائی کے لیے جو ہے نا ہم وہ کریں گے بنائیں گے لیکن پھر نہیں ہوا میں جناب پھر نہیں بنا سکی نہ میری فرنڈ بنا سکی تو یہ دو مردانہ سوٹ میرے پاس رہ گئے پھر اس کے بعد سردیاں ہوئیں تو میرے ہزبین نے کہا چلیں بھئی اچھا کپڑا ہے مجھے دے دیں میں اس کا سوٹ بنواتا ہوں لیکن پھر وہ بھی نہیں بنواتا سکے تو یہ پڑا رہا خیر جناب اس کے پڑے رہنے میں بھی اب دیکھیں کیا خوبصورت حکمت چھپی ہوئی تھی مجھے تو معلوم نہیں تھا بہرحال ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان دونوں سوٹوں کو ملا کر اس کی کوئی بیٹ شیٹ ترتیب دے دوں اور پھر میں نے اپنی دیورانی کو بلایا اور پھر اس سے مشرع لیا کہ اب بھئی بتاؤ اگر اس پہ میں کڑھائی وغیرہ کرو ہوں تو کیسی رہے گی پھر اس نے کہا یہ تو بیسٹ ہے جناب ہم نے اس کی دونوں سوٹوں کی جناب دیکھا کہ یہ بیٹ پر پوری آ سکتی ہیں پھر ہم اس سے بزار لے گئے اور ریٹے والی شاپ پر جناب میں گئی ہوں میں نے وہاں جا کے اسے یہ میٹ شیٹ کا ڈیزائن اس نے مجھے دکھایا کہ بھی ہم اس طرح آپ کے پھول بناتے ہیں یہ دیکھئے کس قدر خوبصورت فریش پھول ہیں حالانکہ یہ سوٹوں وغیرہ پر لوگ خواتین نکلوا رہی تھیں کڑھائی کروا رہی تھیں تو بس مجھے اللہ تعالی نے میرے ذہن میں یہ خیال ڈالا پھر جناب جب میں نے یہ والے سارے پھول بنوا لیے تو یہ مجھے تھوڑی سی ایسی ڈل ڈل لگی تو میں نے پھر اس کے لیے دوبارہ آف وائٹ ویلویٹ کا کپڑا لیا پھر اس کے سینٹر میں جناب درزن سے جا کے یہ کپڑا لگوایا اور پھر دوبارہ میں اس ریٹے والے کی شاپ پہ گئی اور میں نے اس کے سینٹر میں جناب جا کے پھول لگوایا جی ہاں یہ پھول میں نے دوبارہ سینٹر میں لگوایا اور پھر اس کے ساتھ اس کے تکیے اور اس کے کوشن اور اس قدر یہ شاید یہ اتنا میرا کیمرہ اس کو خوبصورتی سے نہ دکھا رہا ہو لیکن جب یہ بیٹ پر بچھتی ہے تو بیٹ کی شان تو کیا ہی بڑھنی پورے کمرے کی شان بڑھ جاتی ہے تو آپ ضرور اس طرح کی ڈیزائننگ کریں اپنی بیٹ شیٹس پر تکیہ کورز پر اور بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم خود ڈیزائن کر سکتے ہیں اور پھر جب آپ کو وہ واہ واہ ملتی ہے اس واہ واہ کی تو کیا ہی بات ہے اب یہ دیکھیں جی پھر میں نے اس بیٹ شیٹ کے اس ویلویٹ کے کپڑے کے ساتھ اس کو مزید خوبصورتی دینے کیلئے اس کی سائٹس پر جو ہے میں نے وہ چالر ٹائپ لگوا دی تاکہ یہ دونوں طرف سے خوبصورت لگے آپ دیکھیں اور ماشاءاللہ سے میری درسان بھی اس خوبصورتی سے اس نے سٹیچ کر کے دیا کہ میری تو بیٹ شیٹ کی واہ واہ ہوگی تو یہ دیکھیں بلکل اتنا زیادہ یہ کوسٹلی بھی مجھے نہیں پڑھی اور بہت خوبصورت چیز بن کر آئی بہت خوبصورت لوگ دیکھنے میں جو بھی آتا ہے میری اس بیٹ شیٹ کو بہت پسند کرتا ہے اور میں بڑی خوش ہوتی ہوں کہ ہاں جی دیکھیں میں نے خود اسے ڈیزائن کیا ہے میں نے اسے خود بنوایا ہے تو دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں جو جو صلاحیت دی ہیں اگر ہم ان کا پوزیٹیو استعمال کریں تو ہمیں صرف تعریفیں ہی ملتی ہیں بلکل اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں ہر صلاحیت میں پوزیٹیوٹی کو سامنے رکھنا چاہئے جو اندر آپ کے پوزیٹیوٹی کا ایک اموشن ہوتا ہے وہ آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے ہمیشہ اپنے اندر پوزیٹیوٹی کے انرجی رکھیں اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں اپنے رشتہ داروں سے روئیوں میں اپنے دوستوں کے معاملات میں اپنے ساتھ جو بھی ریلیٹیوٹی لوگ ہیں ان کے ساتھ معاملات میں جو پوزیٹیوٹی ہے وہ ایسے نکھر کراتی ہے جیسے میرے ذہن کے چھوٹ اس مطلب خیال سے یہ بچیٹ اتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے لگ رہی ہے تو بلکل ایسے ہی اچھی پوزیٹیوٹی ہمیں ایک اچھا انسان بنانے میں کردار ادا کرتی ہے اب جناب وہ جو بیٹ پر پہلی چادر تھی وہ میں نے نکالی ہے اب تین دن بعد تو میں اسے ظاہر ہے اتنا تو وہ نہیں ہوتی کہ میں ہر تین دن بعد اسے دھلوا ہوں پھر میں کیا کرتی ہوں کہ وہ اپنی کالینوں پر بچھا لیتی ہوں میں اپنے جو روم میں ہم بیٹھتے ہیں اس پر بچھا دیتی ہوں تین چار دن چلیں یوں پھر یہ یوز ہو جاتی ہے ہفتے کے بعد پھر میں اس کو واش کروا لیتی ہوں تو سمجھیں میرے لئے دبل سہولتے ہو جاتی ہیں ایک طرف وہ بیٹھ کی چادر بھی چینج ہو جاتی ہے نیچے میری کالین بھی سیف ہو جاتی ہے اور پھر اس کی دھلائی بار بار میں دھلائی نہیں کرتی کہ آپ کو پتہ ہے پھر کپڑا بھی خراب ہو جاتا ہے اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سردیاں بھی بہت ہیں پھر دھلوانا بھی مشکل کام ہے تو یہ چیزیں اب مشاہلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ریلیکس ہو کر جناب یہاں بیٹھیں گے اور جناب اپنے روز مرا کے جو ہماری چائے پینی ہیں بک پڑنی ہیں اور باقی ٹائم تو انشاءاللہ نیکسٹ ویژن کے ساتھ ہم نیکسٹ ویلوگ میں حاضر ہوں گے اور ضرور ضرور ایسی بات شیئر کریں گے جو آپ سب کو بہت اچھی لگے گی دعاوں کی درخواست دعا میں بہت یاد رکھئے اللہ آپ کا اور ہمارا نگیبان و مہربان موسیقی